اور ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اس کو ظلیل کرنے میں ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں اور اس کی منافقت اور اس کا جھوٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جو اس نے نام عمران خان کا لیا تو اب یہ خود ظلیل ہو رہا ہے اور اس ساتھ عمران خان کو بھی ظلیل کرنے کے اوپر طلع ہوا ہے پاکستان کا نمبر ون کا جھوٹا صحافیہ ہے زلت اس کا اسٹم مقدر بنی ہویا اور وہ بھی الحمدللہ تحریک لبیک کے ہاتھوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اسٹم بدنام زمانہ صحافی عمران ریاض زلت کی یعنی کہ بلندیوں کو وہ چھو رہا ہے سوشل میڈیا کی اوپر اس کی جو زلت ہو رہی ہے میرے خیال ہے تاریخ میں کبھی یہ اتنا زلیل نہیں ہوا ہے جو ابھی یہ ہو رہا ہے سب سے پہلے اس کو زلیل کیا ہے اقرار الحسن نے اس کے جھوٹ میں نکاب کی ہے اس کے بعد تحریک لبیک کے ایک ہونیار حاجی قاسم رزوی صاحب نے خوب اس کو زلیل کیا اس کی اوپر کچھ سوال اٹھا ہے اس کا وہ سوالوں کا جواب تو نہیں دے سکا دلیل سے یہ بات تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ عمران خان کے سپورٹر ہیں تو اس نے پھر اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے تاریخ لبیک کی اوپر الزام تراشی شروع کر دی اور سہارا اس نے لیا عمران خان کا شکر ہے کہ یہ عمران خان ایک گستاخ کا سپورٹر ہے جوتھیا ہے تو یہ اپنے دفعہ کے لیے عمران خان کا نام استعمال کیا اور وہی الزام تریک لبیک کی اوپر لگایا جو قومی جوت کے پاس ایک ہی اتراز ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی اتراز نہیں ہے جس کا بارہ ہزار بار اس کا جواب دیا گیا ہے لیکن وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو عمران ریاض نے تریک لبیک کی اوپر ایک الزام لگایا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے وہ الزام رکھوں گا اور اس کے حقائق ہمارے پاس ہیں اور ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اس کو زلیل کرنے میں ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں اور اس کی منافقت اور اس کا جوٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جو اس نے نام عمران خان کا لیا تو اب یہ خود زلیل ہو رہا ہے اور اس ساتھ عمران خان کو بھی زلیل کرنے کے اوپر طلع ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کا اتراز دیکھو پھر ان دونوں کی جو جوٹ اور منافقت ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور بتاؤں گا کہ یہ کتنا جوٹا اور منافق شخص ہے ایل پی کے خاص کر سوشل میڈیا ٹیم میں عمران ریاض کی خوب چھترول کی اور اس سے سوال اٹھائے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کوئی دلیل نہیں تھی تو اس نے وہی الزام لگایا وہ کہتا ہے کہ عمران خان نے میکرون کی جسارت پر مزمت کی تھی یعنی کہ جو فرانسیسی صدر میکرون تھا اس نے جو غلطی کی تھی گساکی کی تھی اس کی عمران خان نے مزمت کی تھی اور خطوط بھی لکھے تھے ٹی ایل پی سڑکوں پر اور خون خرابہ تھا یعنی عمران خان نے مزمت کی تھی خطوط لکھے تھے لیکن ٹی ایل پی خون خرابہ کر رہی تھی شباز صریف نے جا کر میکرون سے جب بھی ڈالی اور ٹی ایل پی والے خاموش رہے اب بھی عشق کی امتیانات اور بھی ہیں اس کی اوپر بارہا جواب تفصیلی دیا جا چکا ہے اور ان کی جو جہلیت سے بھرپور جواب ہے اس کی اوپر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن میں آپ لوگوں کو اس کی صفائی نہیں دوں گا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ عمران خان نے جب فرانس میں گستاخی ہوئی تھی تو عمران خان نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا فرانسیسی صدر کو ایک پیغام دیا تھا وہ الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں یقین کر آپ ہوش کے ناخر لیں گے کہ یار اس بشرم کو مرنا نہیں ہے یہ میں تو کہتا ہوں گا جب ہم کہتا ہوں کہ دور دور تک ان کا اسلام سے تلق نہیں آ تو پوری پی ٹی آئی کا اسلام سے تلق نہیں آئے کیونکہ ان کا مقصد ہی ہے گستاخوں کو سپورٹ کرنا تو عمران خان نے جو جواب دیا تھا تو یقین مانے ناظرین کہ عمران خان کا وہ جواب جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں میکرون کا بھی وہی رائے تھی جو عمران خان کی رائے تھی اور دنیا کے ہر لبرل لیڈر کی ہر گستاخ لیڈر کی وہی رائے تھی جو عمران خان کی رائے تھی جو امت مسلمان کا لیڈر ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے مضمت کی تھی تو سب سے پہلے ناظرین سنو کہ عمران خان نے کیا کہا تھا وہ عمران خان کے کیا الفاظ تھے پھر آگے جا کے اور ثبوت بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا پرانس میں ہونے والی دہشت دردی کو مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال دیا یہ ویڈیو چارٹ نویمبر کو اسلام آباد میں بوسنیا کے صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے جس میں وزیراعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں نے فرانس میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہونے والی دہشت گردی کی مضمت کی ناظرین جب فرانس میں سیاچن بچندے نے فرانسیسی گستاخ ٹیچر کو جہنم الوصل کیا تھا تو اس طرح میکرون کا جو بیان تھا میکرون نے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں جو مسلمانوں نے دہشت گردی کیا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک میں دہشت گردی کیا ہے حالانکہ انہوں نے ایک گستاخ کو قتل کیا تھا اور ایک مجاہد تھا اور وہ اس کو وہاں فوراں شہید کر دیا گیا تھا اور پوری دنیا میں اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا تھا اپنے ملک میں اس کو بڑے بڑے اوارڈوں سے نبازا گیا تھا تو جب اس سیاچن بچندے نے اس گستاخ ٹیچر کو قتل کیا تھا تو عمران خان نے کیا کہا تھا کہ فرانس کے اندر جو مسلمانوں نے دہشت گردی کیا ہے اس کی میں مضمت کرتا ہوں یعنی کہ عمران خان نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھئی آپ لوگ انہیں ہمارا دل دکھایا ہے ہمارے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ ہی کیا ہے ریاکشن تو آنا ہے ریاکٹ تو ہم نے کرنا ہے یہ ریاکشن ہے پاک مسلمانوں کا لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کہا عمران خان نے کہا کہ ہم مضمت کرتے ہیں جیسا کہ میکرون نے کہا تھا جیسے پوری دنیا کے لیبرل لیڈر نے کہا تھا کہ ہم اس یعنی کہ جو دہشت گردی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور عمران خان نے بھی ایسا کہا تھا اور عمران ریاض کیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے بڑا اتجاج کیا تھا بڑا وہ کیا تھا حالانکہ اسے فرانسیسی سفیر کے وقت عمران خان نے کہا تھا کہ فرانسیسی سفیر نے گساہی کی ہے لیکن ہم فرانسیسی سفیر کو باہر نہیں نکال سکتے کیوں کہ ہم بکھے مر جائیں گے سورت مہدہ کی ایک ونجہ نمبر آیت میں اللہ کی ذات واضح فرماتا ہے کہ جو یہود و نصارہ سے اس لیے تعلقات رکھتے ہیں کہ یہ طاقتوارا ہیں یہ پیسے والے ہم کو فیدہ پنچائیں گے تو اللہ کی ذات فرماتا ہے وہ انہی میں سے ہیں یعنی کہ وہ یہودیوں میں ہیں ہم نہیں کہتے ہیں ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے تو ہم ایسے نہیں کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہے دلیل ہے جا کر سورت مہدہ کی ایک ونجہ نمبر آیت دیکھ لو اس کی تفسیر پڑھ لو چاہے جو مخالفین ہے تفسیر ابن کسیر پڑھ لو اس میں تفسیر پڑھو کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی ذات مرمایا ہے کہ جو لوگ ان سے اس لیے تعلق رکھتے ہیں اور عمران خان نے واضح کیا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو ہم اس لیے نہیں نکالتے کیونکہ ہماری میشت ڈاؤن ہو جائے گی ہمارا ان کے ساتھ لینڈ دینا ہے اور وہ طاقتوارا ہے ہم نے ان سے پیسے لی ہوئے ہیں اور سعدریدوی صاحب کی گرفتاری کی اوپر پوری میڈیا نے یہ ریکارڈ کیا تھا کہ سعدریدوی صاحب کو گرفتار بھی فرانس کے پریشر کی وجہ سے کیا گیا تھا شیخ رشید نے موید پیتزادہ کے پروگرام میں بیٹھ کے تسلیم کیا تھا کہ تحریک لیگ بیک کے خلاف جو ہم نے کاربائی کیا یورپی جونین کا ہماری اوپر پریشر تھا روس کا بھی پریشر تھا اور سعودیہ کا بھی ہماری اوپر پریشر تھا اور یہ بدبخت عمران ریاض کیا کہتا ہے کہ اس لیم تحریک لیگ بیک والے تو روڈوں پہ تھے اور عمران خان صحیح الفاظ میں خطوط بھی لکھ رہا تھا مضمت بھی کر لاتا حالانکہ عمران خان مسلمانوں کی اوپر دہستگرد اس کو جیسا کہ انڈیا میں بیٹھ کے اس میں ممتاز حسین قادری شہید کو دہستگرد کہا تھا اور سلمان تاثیر کے قتل نے اس کے ایک دہستگردی واقعہ قرار دیا تھا اسی طرح اس نے فرانس میں جو سیچر بشندے نے اس گستاک ٹیچر کو قتل کیا تھا تو عمران خان نے کہا تھا یہ دہستگردی ہے اور عمران ریاض کی جو زلط اس ٹیم ہے جو زلیل ہو رہا ہے سوشل میڈیا کی ٹیم سب سے پہلے تمہیں سلام کرتا ہوں پاکستان کی خاص کا ٹویٹر کے اوپر جو سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے عمران خان کی ایسی چترول کی ہوئی ہے ایسی چترول کی ریا ہے کہ عمران خان کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے اور قوم یوت اس کے دفاع کے لیے آگئی ہے اور وہ تحریک لبائک کے اوپر باتیں کر رہی ہیں اور شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ ایک قاسم رزیوی صاحب جو ٹی ایل پی کا ایک عام سا کارکون ہے اس کے چند ایک ہزار فالوہ رہا ہے ٹویٹر کے اوپر لیکن وہ اس ٹیم سینئر صحافی اور یعنی پوری سوشل میڈیا کے اوپر وہ چھا گیا ہے کہ کس طرح اس نے عمران ریاض کی جو منافق اس کی حقیقت ہے وہ پورے امام کے سامنے کھول ریا اور اقرار الحسن کے بعد حاجی قاسم رزیوی صاحب وہ وجہ بنے اس کی زلیل ہونے کی اور یہ وہ شخص ہے عمران ریاض جو پاکستان کا نمبر ون صحابی جو منافقت اور جھوٹ کے علاوہ یہ کوئی بات نہیں کرتا ہے اور یہ قوم جھوٹ کو جھوٹ پھیلا پھیلا کے اپنا پیسہ کمارا ہے اپنا یوٹیوب جیمیرال فیس بک چینل کمارا ہے کہ پاکستان میں یہ جو صحافی ہیں نا جن کو ہم رول مادل سمجھتے ہیں جن کی بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ جار دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ جار یہ صحافی ہے یہ کہہ رہا ہے لیکن پاکستان کا نمبر ون کا جھوٹا صحافی ہے اللہ ذلت اس کا اسٹم مقدر بنی ہویا اور وہ بھی الحمدللہ تحریک لبیگ کے ہاتھوں میں رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ